سبھی دوستوں کو جے سری رام دوستو آج میں آپ کو اتنی سمپل طریقے سے یہاں بتانے جا رہا ہوں کہ کس پرکار سے نورملائیجیسن میں ہجاروں اسٹوڈینٹ بھار ہو سکتے ہیں اور آنے والی کافی بھرتیوں سے ان کو ونچت ہونا پڑ سکتا ہے ہاں بھی کیا ہے جن کی پاترتہ کیلئر ہو رہی ہے تو وہ اسٹوڈینٹ کس کنڈیسن میں وہ پاترتہ سے ونچت ہو سکتے ہیں اور کون اسٹوڈینٹ ہوں گے جن کی معلوم پاترتہ ہاں بھی کیلئر نہیں ہو رہی ہے تو ان کی پاترتہ کیلئر ہونے کے پورے پورے چانس ہے تو اس سے پہلے کافی ساتھیوں کا یہ ماننا ہے کہ سر سیرتی کا ایکزام ہے وہ نہیں ہونا چاہیے دیکھو دوستو میرا بھی یہ ماننا ہے کیونکہ دیکھو وہ سیرتی کا ایکزام کروانے کا مطلب ایسا ہے کہ جو اس کے انڈر میں کافی ویکنسی آتی ہے نا تو ان ویکنسیوں میں مان لو کسی اسٹوڈینٹ کی سیرتی کی پاترتہ کیلئر نہیں ہوتی ہے تو اس کے دو تین سال ہیں وہ کیا ہیں وہ کہیں نہ کہیں ویسٹ ہو جاتے ہیں مان لو آپ ادھان کے طور پہ کوئی پٹواری کی بھرتی آتی ہے راجتان پولیس کی بھرتی آتی ہے اور وہ اسٹوڈینٹ سیرتی کے ایکزام کو کلیر نہیں کر پاتا ہے تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ سیرتی اور پٹواری اور راجتان پولیس کی ویکنسی کب آئیں گی ٹھیک نا تو میرا یہ ماننا ہے سیرتی کا ایکزام ہے وہ کہیں نہ کہیں نہیں ہونا چاہیے اسٹوڈینٹوں کو پہلے کی طرح ہے کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا جب راجتان پولیس یا پٹواری کی ویکنسی آتی تھی تو سب ہی اسٹوڈینٹ اس میں اپنے فورم کو فیل کر سکتے تھے جن کے پاس qualification ہوتی تھی نا وہ سب سے best ہوتا تھا کیونکہ اس میں چاہیے آپ کسی بھی دور در رات چھتروں سے ہو آپ اس میں اپنا فورم بھریئے اور اپنا ایکزام دیجی تھی نا اور یہ بھی کیا ہے سیرتی لاغو ہونے سے کہیں نہ کہیں یہ بہت بہت بڑی ماتھا پچی ہوتی ہے اس میں ٹائم کی بھی بربادی ہوتی ہے اور مان لو اسٹوڈینٹ پاتر تک کیلئے نہیں کر پاتا ہے تو عمر دراج ہونے کی شتطیقی اور وہ بڑھ جاتا ہے نا تو میرا یہ ماننا ہے یہ گلت ہے پہلے کی طرح ایکزام ہونے چاہیے تھی ٹھیک ہے چلو بہت دیکھو باقی سرکار کے پیچھ لے ہیں اپنے سرکار کے پیچھ لے کا سمان کرتے ہیں ٹھیک ہے چلو اب دیکھو دوستو پڑی ہاں بات کر لیتے ہیں کہ نورملائی جیسن میں کس پرکار سے اسٹوڈینٹ ہزاروں اسٹوڈینٹوں کے نمبروں میں پریورتن دیکھنے کو مل سکتا ہے دیکھو دوستو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ نورملائی جیسن میں نمبر کم بھی ہوں گے اور نمبر بڑھیں گے بھئی ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ وہی سبھی اسٹوڈینٹوں کے نمبروں کو بڑھا دیا جائے یا سبھی اسٹوڈینٹوں کے نمبروں کو کم کر دیا جائے کچھ سٹوڈینٹ ایسے ہوں گے جن کی نمبر بڑھنے والے ہیں کچھ ایسے رہیں گے جن کی گھٹنے والے ہیں جیسے مان لو آپ کے آج بھک سے چالیس پرتیشت نمبر آپ کے آ رہے ہیں اور آپ پہ اس سپٹ کے سٹوڈینٹ یا اس سپٹ میں آپ نے ایکزام دیا ہے جس کا پیپر آسان آیا ہے تو وہاں پہ چانس ہے کہ آپ کے نمبروں میں کٹ ہوتی دیکھنے کو مل سکتی ہے چالیس پرتیشت کی جگہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے 39 یا 38 پرتیشت آپ کے نمبر رہ سکتے ہیں اور اس کنڈیسن میں آپ پاترتہ سے ونجت ہو سکتے ہیں اور ایک سٹوڈینٹ ایسا ہے جن کا ہارڈ سپٹ میں ایکزام ہوا ہے جدی مان لو اس کے بھئی 39 یا 38 پرتیشت نمبر آ رہے ہیں تو وہاں پہ ان کو چانس رہے گا کہ وہ نورملائیزیشن ہوگا تو ان کے نمبر کہیں نہ کہیں بڑھ جائیں گے اور جو پہلے پاترتہ سے دور تھا تو آج ان کی پاترتہ کیا ہے کلیر ہو جائے گی اور وہ آنے والے جتنے بھی بھڑتیاں ہیں اس سیٹی کے انڈر آئیں گے اور اس میں بہت ہی آسانی سے اپنا ایکزام دے پائے گا دیکھو دوستو آپ چاہے کسی بھی کیٹیگری سے ہے اور جیسے بھئی مان لو کافی ساتھی یہ کہتے ہیں کہ سر کتنے نمبر بڑھ جائیں گے دیکھو دوستو اتنا تو میں خیر نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ آپ نے پہلے بھی کافی جو ویکنسیاں ہے جس میں نورملائزیسن ہوا ہے ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں دس دس بارہ بارہ نمبر اس میں دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ پٹواری جیسے بھڑتی میں تو بھائی ساتھ بیس پلس نکھ نمبر ہیں وہ بھائیس میں اوپر نیچے ہوئے تھے نورملائزیسن میں ٹھیک ہے نا تو کہیں نہ کہیں جو یہ آکڑا ہے اس کے آس پاس آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے ٹھیک ہے اور رہی بات ہے اس کے بعد کی بھائی اس میں کتنا گناہ پاس کی جائیں گے جو پہلے نیم ہے بھائی وہی نیم آپ کو اس میں دیکھنے کو ملے گا یا تو ہے نیکی بھائی پندرہ گناہ کی جگہ بیس گناہ کنڈیڈیٹوں کو پاس کر دیا جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کی کیا رہا ہے کہ سی ایٹی کا جو ایکزام ہے یہ بند ہونا چاہیے یا پھر اس کو کنٹینویسی پرکار اس ایکزام پرکاریا کو کروانا چاہیے ٹھیک ہے نا دیکھو بھائی میرا یہ ماننا ہے کہ کہیں نہ کہیں سرکار کو اس پر ویسے اس طور پر دھیان دینا چاہیے اس پرکاریا کو اتنا آسان بنایا جائے کیونکہ پندرہ گناہ کی جگہ اور بیس گناہ کر دیجئے پچیس گناہ کر دیجئے کیونکہ بیروزگاروں کی سنکھہ اتنی زیادہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں آنا جب پردیش میں جب لگ بگ آپ یہ مان سکتے ہوں جب ریٹ بھرتی کو جب دینے کے لیے لگ بہت سترہ سترہ لاکھ سٹوڈینٹ ایکجام دے سکتے ہیں تو یہ تو سیٹی کی بھرتی ہے اس میں کافی بھرتی آتی ہے نا پلس ٹو پلس سے سٹوڈینٹ کافی لاکھوں کی سنگ کیا مل جائیں گے تو یہ جو پندرہ گوڑا وڑا نیم ہے اس کو تھوڑا اور بڑھا دینا چاہیے یا پھر اس سیٹی ایکجام کو بند کر دینا چاہیے تاکہ پرتے کہ سٹوڈینٹ ہے وہ راجتان میں آنے والے بھرتیوں میں اپنا ایکجام دے پائیں کیونکہ بھئی ایسا تو ہوتا نہیں کہ ہر سال وہی پٹواری کی بھرتی آ جائی کیونکہ آپ سوچ سکتے ہیں پٹواری کی بھرتی ہے وہ کتنے سال پہلے ہوئی ہے اور کتنے سال بعد وہ آ رہی ہے مالو کوئی سٹوڈینٹ آج تیس پلس کا ہے اور اس کی پاترتہ کیلئے نہیں ہو پاتی ہے تو سوچ سکتے ہیں پھر وہ پٹواری کا ایکجام کب دے پائے گا کیونکہ اس کا سمیں ہے وہ نکل جائے گا